ایک فارمولا تو یہ بھی ہے کہ الیکشن ہوں ہی نہ اتفاقے رائے سے سب مل کر بیٹھیں مائنس الیکشن ایک قومی حکومت بن جائے اس کی حیثیت کیا ہوگی دیکھیں یہ مجھے سمجھ نہیں آرہی یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں نہ میرے خیال سے ان کو آئین پہ یقین ہے نہ اس ملک کی جمہوریت پہ یقین ہے اور نہ اس ملک کے جو 1973 کے آئین کی جو روح ہے جو سپیرٹ ہے جو کہتی ہے کہ اس ملک میں جو بھی پولیٹیکل آرڈر اسٹیبلش ہوگا وہ through will of the people ہوگا اور اس کا واحد ٹھیک ہے یہ اس طرح کے مشورے دینا کی قومی حکومت بنا دیں جس میں سب کا کچھ نہ کچھ حصہ ہو یہ نہ ہمارا آئین اجازت دیتا ہے نہ اس ملک کی جمہوریت اجازت دیتی ہے یہ لوگ وہی لوگ اس طرح کی خواہشات کرتے ہیں جو غیر جمہوری قوتوں کے یا تو کہنے پہ چلتے ہیں یا بلکل ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ بھی بلکل ایک انڈیموکریٹک یا انکونسٹیوشنل طریقے سے ہوئی ہوئی ہوتی ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت بنے یا مسلمی نواز کی بنے جس کو اس ملک کی عوام بوٹ دے کے الیکٹ کرے جس کے پاس پاپلر سپورٹ ہو وہ عوام کی منشاہ کو ریپریزنٹ کرے اس کو ہی حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے اس آئین کے ساتھ تجربے نہ کریں یہ کوئی لیبارٹری نہیں ہے یہ آئین یہ آپ کو بڑی مشکل سے آئین ملایا ہے اس ملک کو بڑی قربانیاں دینے کے بعد اور اگر یہ آئین ہم عزت نہیں کریں گے اور اس کے مطابق نہیں چلیں گے اس کے مطابق حکومتیں نہیں بنائیں گے تو ہم پاکستان ریورس میں جائے گا اور جتنا ڈیمیج ہوگا اس ملک کو وہ پھر ٹھیک کرنے کے قابل نہیں رہے گا پاکستان آلریڈی ہمیں کوئی دنیا میں سیریس نہیں لیتا انہی وجہات کی وجہ سے کہ اس ملک میں نہ تو کوئی بنیادی حقوق ہیں نہ کہ ہون رائٹس ہیں نہ کوئی رول آف لاؤ ہے اور نہ اس ملک میں جمہوریت صحیح طرح پنپتی ہے یہ ایک ہائیبرٹ قسم کا ریجیم ہم نے بنا دیا ہے اور فردر اس پر ایکسپیرمنٹ کر کے ہم اس کو ہائیبرٹ پرو میکس بنا دیں گے تو اس وجہ سے کوئی قطاع کا خوف کریں جمہوری جو روایات ہیں ان کو قائم رکھی آپ ملک کو دیکھیں اس آئین کے مطابق چلائیں یہی قائد عظم محمد علی جناہ کا ویجن تھا یہی اس ملک کے جو فاؤنڈرز تھے جنہوں جو فریمرز آف تا کونسٹیٹوشن تھے ان کا بھی یہی ویجن تھا اس کے علاوہ اس ملک کا کوئی علاج نہیں ہے یہ مخلوق مخلوق حکومت قومی حکومت یہ سارے موڈل پوری دنیا میں فیل ہو چکے ہیں نہ کہ یہ سیپ ٹو ہیں نہ ان کی بیسز پر کبھی ترقی ہوئی ہے اکنومک گروت is linked with political stability اور political stability کا این طریقہ کار ہے وہ ہے آپ کے elections جو free fair election ہو اگر اس ملک کی لوگوں کی آواز جو جن لیڈرز کو وہ elect کرنا چاہتے ہیں اب ان کو دبائیں گے تو اس ملک میں انارکی پھیلے گی کیاوس پھیلے گا کبھی stability نہیں آئے گی اچھا یہ جو KP میں workers conventions ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس سے دباؤ میں آئے گی آپ کے خیال میں establishment اور meanwhile آپ اقتصادی بحالی کی بات کر رہے ہیں تو ایک تو فارمولا یہ بھی ہے ایک تیری یہ بھی چل رہی ہے کہ اگر investment آ جاتی ہے میڈل ایس سے تو پھر وہ جو وقفہ سیاسی وقفہ پڑے گا فروری میں election کے ہنگام میں اس کی وجہ سے problem آ سکتا ہے دیکھیں problem کیا آئے گی اگر آپ کے لیے problem یہ ہے کہ اس ملک کی عوام جس کو elect کر کے prime minister office پہنچانا چاہتی ہے وہ آپ کو قابل قبول نہیں ہے تو یہ problem نہیں ہے جی یہ اس ملک کا solution ہے جس کو عوام نے elect کر کے PM office بھیجنا ہے یا cabinet اس کی بننی ہے that is the solution how we will move forward this is not a problem at all KB میں convention ہو رہی ہے دیکھیں وہاں popular party ہے وہاں پہ لوگ ان کو support کر رہے ہیں میں آپ کو example دیتا ہوں دیکھیں آج میعوالی میں یہ جو chairman PTI کا حلقہ ہے وہاں پہ ایک چھوٹا سا ایک event ہو رہا تھا چیز private candidate کا ایک بوڑا شخص 70 سال کا وہاں پہ جھنڈا لے گیا پاکستان طریقہ انصاف کا اس کو پولیس اٹھا کے لے گئی وہاں پہ فریڈم آف اسوسیشن اور فریڈم آف مومنٹ پلس فریڈم آف اسمبلی دی بھی ہے جو آپ کے بنا دی حقوق ہیں آپ اس طرح عوام کے جذبات ابوزر اکبر اسبابر صاحب کا متحرک ہونا پاکستان طریقہ انصاف کے نظریاتی ورکر کو موبیلائز کرنے کے لیے یہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے کس کا انصاف اکبر اسبابر صاحب کا جو بانی ارکان میں سے دیکھیں پاکستان طریقہ انصاف جو ہے نا آپ نے پرویس خٹک صاحب کا ایکسپیرمنٹ بھی دیکھ لیا آپ نے جہانگی تحرین صاحب کا ایکسپیرمنٹ دیکھ لیا یہ بغیر انجیکشن کے وائٹیمنٹ ڈی کے کسی کام کی نہیں ہے میں نے اس نے بتا دیا تھا یہی اکبر اسبابر کا جو ہوگا فیوچر ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کی جو پہچان ہے آپ جس سے زمین پر